آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ان شخصیات کو یاد کر رہے ہیں جو سال دوزار بیس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان میں سے کچھ شخصیات نے ہمارے پروگرام میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا کچھ شخصیات جو ہیں ان کا پاکستان کی سیاست میں صحافت میں عدب میں اور دیگر شعبہ ہے زندگی میں بہت اہم کردار ہے ہم سب کو تو اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے لیکن جن شخصیات کو ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں یقیناً آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ ان کا پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں بہت اہم کردار تھا اور ایسی ایک شخصیت تھی محترمہ عزیز فاطمہ صاحبہ جو تحریک پاکستان کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر کی نواسی تھی اور ہم نے کراچی میں جا کے ان سے انٹرویو کیا تھا اور ان سے قائد عظم کے متعلق بہت سی آنکھوں دیکھی باتیں سنی تھی میں عزیز فاطمہ ہوں اور مولانا محمد علی جوہر کی نواسی تھی یہ جو تطویر یہ ہے یہ 2nd round table concert یہ جاندی جی جانا نہیں چھا رہے اور ہوں اور ہوں میں موجود جو سکتا کرنے اور ہوں میں بہت میں ہیں شخص تکیر میں جو جتنے وہاں لوگ تھے گنار ہوں وہ انہوں نے اقول کہا کیا لیے وہاں کیا بارو 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 بارے اور ہوتا ہے وہ انہوں نے یہاں کے لئے یہاں کبا کے لئے تکمہ دیں اور وہ تکمہ دار وہ دوچھ سکتا ہے آگے گھنٹے کو آگے گھنٹے کو اور ہمارے والد سے بھی وہ کمیشنر ہو کے گئے تھے تو ان سے بھی کسی نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ میری بیٹی ہے ہماری نانی بھی سترہ سال کی عمر میں اس ماحول سے آئی تھی جہاں لوگ خدم بہر نہیں نکالتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر تو وہاں سے وہ نکل کے سترہ سال کی عمر میں بڑو ادا آئیں پھر بڑو ادا سے نانا بہر نے چھوڑ کے کلکتے گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ گئی اور وہیں انہوں نے کتابہ چھوڑ کی تو نانی بھی ان کے ساتھ اور وہ کوئی ایزی ٹائم نہیں تھا یہ انگریزوں کا کیونکہ انہوں نے ایک لکھا تھا تو ان کو تین سال کی سزا ہے اور کہا کہ رامپور میں آپ خدم نہیں رکھ سکتے ان کا گھر توڑ دیئے ہماری ان سے قائد عظم کی ملاقات جل آباد میں ہوئی اور وہ جہاں تخت کے اوپر ایک کرسی سی لگی تھی ان کے پاؤں کے نیچے ہم لوگ بیٹھ رہے تھے اور سب لوگ ڈالا کے دے رہے تھے یہ آٹوگریف تو وہ کچھ ذرا ان کا موڈ آف ہو رہا تھا کہ مجھے بات نہیں کرنے دے ایک لوگ وہاں کہہ رہے آپ انگریزی میں کیوں بول رہے ہیں اردو میں بولے تو وہ کچھ بخاط پسند نہیں آیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیوں آپ دے رہے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں آپ بہت امپورٹنٹ آدمی کہ آپ اپنا دستا کرنے کے تو لوگ بہت خوش ہوں گے ہاں ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا تو یہ اس کے بعد ادھر ادھر ہم سے بھاپال میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ اتنے بیزی تھے کیونکہ وہ نائنٹین فورٹی فائی سے لے کے فورٹی سیون تک اتنا مجھکل تھا کہ وہ گانگی جی سے یہ کہہ یا کہلوائے کہ مسلم ہیں سیپریٹ نیشن وہ نہیں ایفریج تو وہ ان کے پیچھے پڑھنا کیوں تو وہ بہت سمجھدار تھے مگر ان کے دماغ میں زید آ جاتی تھی تو وہ ماننے کو تیار ہیں جو بزرگ سال دوزار بیس میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ان میں چودری انور عزیز بھی شامل ہیں وہ ایک سابق وفاقی وزیر تھے لیکن ہمارے پروگرام میں ان کی شرکت ایک مختلف حوالے سے تھی وہ پاکستان کی تحریک میں شامل رہے اور قائد عظم کے محافظ کا کردار بھی ادا کرتے رہے انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا ذرا سنیے میری خوشبختی تھی کہ میں قائد عظم جب جہاں لاہور تشریف لائے تو رات کو میں پہلے پہ بھی جو لوگ مقررت تھے ان میں سے ایک تھا اور پھر اسلامی کالج میں جب وہ تشریف لائے تو ان کی حفاظت کے لیے بھی جو جتھا تھا اس میں میں بھی تھاکستان کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں ایک گاندھی ایک ولب بھائی پیٹیل اور ایک نیرو شملہ میں یہ تیپ آ چکا تھا گورنر جنرل کے ساتھ کہ ہندوستان ایک ہی رہے گا اور ایک کانفیڈریشن قسم کی چیز بن جائے گی تو اس کے بعد یہ جب نیرو صاحب وہاں سے ڈلی گئے تو جاتے ہی ان کے پیچھے وہ پڑ گئے تو یہ اپنے الفاظ سے مکر گئے اور انہوں نے ایک تقریر کر ڈالی اس کے خلاف تو اس کے اوپر کادی آزم نے پھر ڈاریکٹ ایکشن کا حکم دیا اور اس میں پھر ہم سارے لوگ باہر نکلے اور گریفتاریاں بغیرہ ہوئیں مجھے اس قسم کوئی ویام نہیں ہے کہ یہ کادی آزم کا پاکستان ہے کادی آزم نے اپنے کچھ الفاظ چھوڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے پاکستان چلانے والے کوئی ابھی تک صحیح طرح کہ آئے نہیں کادی آزم کے خیالات کے مطابق سال دوزار بیس میں جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی معافرت فرمائے اور آپ سب کو آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اب جبکہ یہ سال ختم ہو گیا اور آپ نئے سال کی خوشیاں بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مت بھولئے کہ ہم سب کو ایک دن موت آنی ہے تو ایک سال گزر گیا اور ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے تو یہ جو نئے سال اور پرانے سال کے درمیان کے لمحات ہیں اس میں یاد رکھیے کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ